کراچے کو سپر ہائیوے سے ملانے والا ایک اہم انفرسٹرکٹر منصوبہ ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اس وقت چار سو مشینے تعمیراتی کام میں سرگرمی عمل ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جام صادق پول کو یوم آباد سے قائدہ بات تک پندرہ کلومیٹر پر محیط پہلے مرحلے میں ترہ سٹھ فیصد تکمیل ہو چکی ہے مزید بران قائدہ بات سے کھٹور سپر ہائیوے تک چوبیس کلومیٹر کے حصے میں چالیس فیصد تکمیل کی اطلاع بھی ملی ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کے لیے زمینی کام ڈیٹ سال قبل شروع کیا گیا تھا جس کی تکمیل کے لیے تین سال کا منصوبہ بنایا گیا تھا منصوبے کے تخمینے میں سندھ حکومت کا قرض بھی شامل ہے جس نے بینک کی گرانٹی فراہم کی ہے سو کلومیٹر کی رفتار کے حد کے ساتھ موٹر وے کے محیار پر پورا اترنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ملیر ایکس پرس وے ہر قسم کی ٹرافک کو ارجسٹ کریزا اس منصوبے میں کالونیوں کے قیام قائدہ بات ملیر ندی نیو میمن گوٹ اور کٹور سپر ہائیوے شامل ہیں اس میں دو طرف سڑک تین لین والی سڑک اور چوتھی لین والی سڑک بھی شامل ہے کالونی ملیر ریویو پول انٹرچینج پر جاری کام کے ساتھ پہلے محلے میں انٹرچینج کے لیے گرڈلز کی تنصیب کا کام شروع کیا گیا ہے چوبیس اکتوبر تک روزانہ دوپہر بارہ بجے سے صبح سات بجے تک شیڈول کیا گیا ہے اس محلے کے دران ٹرافک ڈیورشن کو نحفظ کیا جائے گا پروجیکٹ ڈیریکٹر نیاز سمرو سابق ایڈشنل سیکٹری سندھ حکومت نے اس پروجیکٹ کے لیے کیے گا پیجامہ ہائیڈرولک سٹیڈی پر روشنی ڈالی ملیر ندی کے تاریخی بھاو کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن میں ڈھائی لاکھ کیوسک پانی کی سطح کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے سندھ کے سابق وزیراعلہ مراد علی شاہ نے اس منصوبے میں اہم کردار ادا کیا ہے ملیر ایکسپریس وی شاہر ایف ایسل کے متبادل کے طور پر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے جو وقت کی بجت کے اہم فوائز پاہم کرتا ہے موہدے کے تحت نیجی کمپنی پچیس سال تر ایکسپریس وی کی دیکھ پال کرے گی اور منافع کا ایک حصہ حکومت کے ساتھ بانٹے گی پچیس سال بعد ایکسپریس وی کی ریکارپٹنگ کی جائے گی اور اس حکومت کے حوالے کٹے جائے گا